بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلح اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم مسلح اللہ میں ہوں عویس اکرام اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل امیل ٹی ویڈ عویس امید کرتا ہوں بھی ورز آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور خیروفیت سے ہوں گے تو چلے وقت ضائع کیے بنات میں اپنے ٹاپک کی طرف آج کا ہمارا ٹاپک ہے منکی پاکس اس ویڈیو میں ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ منکی پاکس کیا ہوتا ہے اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن کیا ہے یہ آپ کی باڈی میں جب جاتا ہے تو جا کے کیا چیز کیا اب نارملٹیز کاز کرتا ہے اس سے احتیاط کس طرح کی جاتی ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے یہ چیزیں ڈسکس کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ مکمل معلومات آپ تک ڈیلیور ہو سکے بات کرتے ہیں کہ روٹ آف ٹرانسمیشن کیا ہے لائک یہ دوسرے لوگوں میں ڈیلیور کیسے ہوتا ہے منکی پاکس جو ہے یہ دوسرے لوگوں میں اس طرح ڈیلیور ہوتا ہے کہ فر ایکزمپل آپ جنوروں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں تو آپ کو یہ انفیکشن ہو سکتا ہے یہ وائرل انفیکشن آپ پہ افیکٹ کر سکتا ہے یا پھر آپ کسی بھی انفیکٹڈ پرسن کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پراپر سینیٹائز نہیں کر رہے ہوتے تو یہ انفیکشن آپ نے بھی ڈیلیور ہو سکتا ہے یہ اس کا روٹ آف ٹرانسمیشن بتا رہا ہوں یا تو آپ جنوروں کو ساتھ زیادہ گلتے ملتے ہیں لائک ان کی دیکھ بال فارمر آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں جو ایسے پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جن میں یہ وائرس ہوتا ہے تو یہ اس طرح بھی آپ کو ایفیکٹ کر سکتا ہے روٹ آف ٹرانسمیشن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کے ساتھ سیکس کر رہے ہوتے ہیں جو آلریڈی اس ڈیزیز سے انفیکٹڈ ہے تو یہ وائرس اس میں میں ڈیلیور ہو سکتا ہے یا وہ بندہ آلریڈی افیکٹڈ ہے تو یہ وائرس آپ میں بھی آ سکتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں ہائیلی رسک پیپل کون سے ہوتے ہیں جن لوگوں میں یہ بیماری زیادہ سپریڈ ہو سکتی ہے پھیل سکتی ہے یا جو اس بیماری کے کیریئر بن سکتے ہیں وہ لے کے آگے دوسروں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں اگر آپ آلریڈی انفیکٹڈ ہیں اس بیماری سے اور آپ نے اپنے آپ کو ونٹیلیٹ کر لیا اپنے گھر میں اور جو آپ کے ہاؤس آلڈر ہیں گھر میں رہنے والے باقی فراد ہیں یہ بیماری انہیں بھی ڈیلیور ہو سکتی ہے لائک آپ اپنا ٹاول یوز کر کے باہر دیتے ہیں وہ ٹاول یوز کر لیتے ہیں اس کو پراپر واش کرنے کے بنا تو یہ وائرس ان میں بھی جا سکتا ہے دوسرا ہائلی رسک میں آتے ہیں ہیلتھ کیئر ورکر جو آپ کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ اس وائرس سے انفیکٹڈ ہیں تو جو ہیلتھ کیئر ورکر ہوں گے وہ زیادہ انفیکٹڈ ہوں گے دسکور جو ہے یہ نائنٹین ایٹیز میں ہوا تھا ویسٹ افریقہ اور سنٹرل افریقہ میں ہیومن میں پہلے یہ ڈسکور ہوا تھا دن مارک میں ایک ریسرچ سنٹر میں کام کرتے ہوئے وہاں پہ نائنٹین ففٹی ایٹ میں ہوا تھا ایک ریسرچ ہو رہی تھی اور وہ منکی بے ریسرچ ہو رہی تھی اور نائنٹین ففٹی ایٹ میں دن مارک کے ایک ریسرچ سنٹر پہ ایک بندر میں جانور میں جب ڈسکور ہوا تھا تو نائنٹین ففٹی ایٹ میں ہوا تھا اور جو ہیومن میں ڈسکور ہوا تھا وہ ہوا تھا نائنٹین ایٹیز میں بات کرتے ہیں کہ سائن اینڈ سیمٹمز اس کے لائک علامات کیا ہوں گی اگر آپ کو یہ بیماری ہوتی ہے تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ بیماری ہے یا نہیں ہے اس میں سب سے زیادہ جو میجر چیز ہوگی وہ میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں دیکھ لیں اس پکچر میں وہ ہوگی آپ کے لنف نوڈ کی سویلنگ ہو جائے گی لائک سویل ہو جائیں گے لنف نوڈ یا وہ ان لارج ہو جائیں گے بڑھ جائیں گے آپ کے لنف نوڈ جو پہلا سیمٹم اور میجر جو اپیئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر لنف نوڈ اپیئر ہو رہے ہیں تو آپ کو درد والے ریشز درد والے دانے بننا شروع ہو جائیں گے آپ کو فیور ہوگا آپ کا سوڑ تھوڑ لائک گلاب کا درد کرنا شروع کر دے گا آپ کو بیک میں پین ہوگا اس کے بعد آپ کی لائک لو انرجی آپ کے اندر طاقت تھوڑی کم ہو جائے گی اور آپ کے پتھے جو ہیں وہ اچھ وہ کھینچے جائیں گے وہ درد کرنا شروع کر دیں یہ اس کے منکی پاکس کے سائن اینڈ سینٹنس میں آتا ہے ریکووری ٹائم کی بات کرتے ہیں تو دو سے لے کے چار ویک تک یہ منکی پاکس وائرس جو ہے وہ آپ کی باڈی میں انفیکٹ کر کے اور ریکوور کر جائیں گے جو آپ ٹائم اگر آپ سپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں لیتے اگر آپ سپیسیفک ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو یہ جلدی بھی ریکوور کر سکتا ہے اگر آپ سپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں لے رہے تو یہ دو سے چار ویک میں آپ کی باڈی میں انفیکٹ کرے گا آپ کی باڈی پر اٹیک کرے گا اور دو سے چار ویک میں یہ خود ہی ریکوور کر جائے گا بائیس یہ تھا ہمارا ٹاپک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوار ویڈیو ایدرکی لیتے ہیں